اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا ویڈیو ہے کچھ دانشمند لوگوں کے لئے دانشمند بہت سار ہیں لیکن کچھ یوٹیوب پر فیمس لوگ ہو گئے ہیں جیسے ڈاکٹر زاکیہ نائک صاحب کے لئے میرا میسیج ہے جیسے علامہ سید عبداللہ تاریخ صاحب رامپور والے ان کے لئے میرا میسیج ہے جیسے انجینئر مرزا محمد علی مرزا پاکستان کے جو ہیں جیسے بلال فیلپ صاحب جیسے محمد عمران جو ہیدر آباد کے آئی آئی ایف چلا رہے ہیں وہ اور ان کے لئے اور پھر ایڈوکیٹ فیز جو اورنگ آباد سے کام کر رہے ہیں ان کے لئے میرا میسیج ہے اور یہ میرا میسیج ہے دوسرے علماء دین کے لئے جامع نظامیاں کے لئے جامع آزھر کے لئے سارے پاکستان کے علماء دین کے لئے دلی کے علماء دین کے لئے سہارن پور دیوبند کے علماء دین کے لئے ندواز لخنوں کے علماء دین کے لئے میرے ویڈیوز لے جا کروں ان کو بتاؤ میرے بھائی جو وہ کہہ رہے ہیں فالو کرو میرے پیارے بھائی میں کسی کا خیدہ خراب نہیں کر رہا ہوں آپ بھی وہی خوران فالو کرتے ہو اور میں بھی وہی خوران فالو کرتا ہوں آپ بھی وہی حدیثیں فالو کرتے ہو میں بھی وہی حدیثیں فالو کرتا ہوں لہٰذا جو خران حدیث میں ثبوت موجود ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے مسیح دجال کے دعوت الملہ الرس کے نہ وہ بدل سکتا ہے نہ بدلیں گے وہ آپ کے پاس بھی وہی ہے میرے پاس بھی وہی ہے آپ کے میرے بھی جھگڑا کیا ہے خالی سمجھ کا ہے میرے بھائی صرف سمجھ کا ہے میں نے ہنڈر پرسن ثابت کر دیا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بیان کیا ہے مسیح دجال کے بارے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے بارے میں دعوت الملہ الرس کے بارے میں وہ ڈیریکٹ ہے سمجھ رہے ہیں وہ جگہوں کے نام جو لیے گئے تھے وہ تمثیلی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتائے گئے تھے اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی میں یہ بول رہا ہوں اس کا ثبوت دیا ہے تو آپ کو جا کے تحقیق کرنا ہے میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح میں یہ ثبوت پیش کیا ہے مسیح دجال کے بارے میں دعوت الملہ الرس کے بارے میں اب آپ کو چیک کرنا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے علماء ایدین جب بیٹھیں گے پوری تحقیق کے لیے وہ وقت نہیں دے رہے ہیں اور بڑے بڑے دانشمند لوگ وقت نہیں دے رہے ہیں جیسے وقت دیں گے تحقیق کے لیے ان کو پتا چل جائے گا کہ واقعہ پورا ہو چکا ہے دوہزار پندرہ کے اندر مسیح مہدی علیہ السلام کو ظاہر ہونا تھا دوہزار پندرہ میں دعوت الملہ الرس کو نکلنا تھا نکل گیا 1974 مارچ کا ذکر آتا ہے حدیث شریف میں اور تورت میں اور انجل زبور میں اور دوسری کتابوں میں اور وہ سال پیدا ہو چکے ہیں مسیح مہدی علیہ السلام مسیح مہدی علیہ السلام جو ہے مسیح دجال کے گروپ میں آنے والے تھے یہ لکھا ہوا تھا ہم لوگ سمجھے نہیں تھے آپ کو بولنا ہے تحقیق کریے تو میرے پیارے بھائیو جو جو میں نے نام لیا ہے آپ لوگ سب لوگ تحقیق کر لیجئے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں مسیح دجال مرزا غلامت خادیہ نہیں اس کی جماعت احمدیہ ہے جبریل علیہ السلام پیکاک بن کر مور بن کر تاؤز بن کر گوائی دے چکے یہ واقعہ ہو چکا ہے الحمدللہ میں یہ بول رہا ہوں لیکن میں آپ کو آ کے یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میری بیعت کر لو میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کوئی عقیدہ خراب نہیں کر رہا ہوں میں آپ لوگ کو یہ کر رہا ہوں علمائے دین کو بھی شکست دے سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ گریجویشن کر رہے ہیں پڑے لکھے ہیں بڑے بڑے کتابیں پڑے ہیں جو علمائے دین صرف دینی کتابیں پڑے ہیں ان کا مائنڈ اتنا شارپ نہیں ہوا جیتنا آپ لوگوں کا ہوا ہے کیونکہ آپ لوگ سونے پہ سوہاگہ ہو گئے ہیں اور وہ صرف سونا بنے ہوئے ہیں میری بات سمجھے لہٰذا اللہ والو جاؤ اور تحقیق کرو اور میں خود مدہی میں مسیح مہدی علیہ السلام بھیجا گیا ہوں اسلام کی تبلیغ کے لئے سارے عیسائیوں کو یہودیوں کو پارسیوں کو بدمت والوں کو سب کو اسلام میں بلانے کے لئے میں آیا ہوں تو کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا کوئی نیا کلمہ نہیں نیا کوئی بات میں آیا ہوں تو سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل کرنے کے لئے اللہ کے حکم سے اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے لہذا میں خاصیت بھیجا گیا ہوں تبلیغ اسلام کے لئے آپ لوگ غلط نہ سمجھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لئے کوئی نئی نماز کر دوں یا نئی روزہ کر دوں یا نہیں نہیں تو میری بیعت کرو چھوڑیے میں آپ لوگوں کو نہیں کر رہا ہوں کہ آکے میری بیعت کرو مجھے فالو کر لو آپ لوگ یہ سارے ثبوت لے کر علماء الدین کے پاس جائیں علماء الدین کی پوری بیٹھک کریں اور تحقیق کریں اور پھر میں علماء میں سے مفتیوں میں سے نہیں رہوں گا عربی بولنے والا نہیں رہوں گا کلین شیف رہوں گا لکھا ہوا ہے کتابوں میں آپ تحقیق کر لیجئے میری شباحت نبی کی طرح نہیں لیں گی اور میں جو ہے بلکل امیوں میں سے آؤں گا ویسے ہی آیا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت وہی رہی ہے ویسے ہی میں آیا تو آپ جا کے تحقیق کریے کہ بھائی واقعی کیا عیسیٰ ابنے مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے کیا عیسیٰ ابنے مریم کا انتخال ہو چکا اور مہدی علیہ السلام بن کے پیدا ہونے والے تھے کیا واقعی میں مسیح دجار مرزا غلامت خادی یعنی اس کے خلیفہ ہیں فیرون جیسی ریاست کے اللہ تعالیٰ نے فیرون اور مسیح علیہ السلام کی ہسٹری کو دورانے کے لیے یہ معاملہ کیا ہے کیا واقعی میں دوہزار پندرہ کے اندر تک مسیح علیہ السلام کو دعوت الولوز کو ظاہر ہو جانا تھا یہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کیا واقعی ہو گیا ہے علماء دن کے پاس جائیے بیٹھک کر کے تحقیق کر لیجئے پھر علماء دن جو علماء حق ہوں گے وہ بولیں گے ان کی بات سنیے میرے بھائی میں تھوڑ بیمار ہوں یہ دوائیں چل رہی ہیں رات دن اللہ کا کام کرتے کرتے میں سوتا بھی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی ذکر میں رہتا ہوں ماشاءاللہ سے میرا روزہ بھی چل رہا ہے آج میں روزہ ابھی ہوں میں انشاءاللہ سے نفیل روزہ رہا ہوں اللہ کے واسطے دیکھئے 36 روزہ رہنے سے اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا سواب دیتا ہے لیکن میں تیس روزہ لگ شوال کے چھے روزہ لگ اس کے علاوہ بھی میں بہت سے روزہ رہتا ہوں اللہ کے واسطے جنرلی روزہ رہتا ہوں لیکن پھر کھانا بھی اچھا کھاتا ہوں بیچ میں تھوڑے دن چھوڑ گے تاکہ عادت نہ ہو جائے تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے میں آپ لوگوں کا ایمان خراب نہیں کر رہا ہوں میں تائید اسلام میں بات کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں قرآن سچا حدیث سچی طورت انجل زبور سچے اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری ہوئی ہیں میرے بھائیو جا کے تحقیق کرو اور اسلام کی تبلیخ کرو میرے بھائیو جاؤ وقت کم ہے پورے فرخوں سے پورے فرخوں سے نکلو اور اصلی مسیح مہدی علیہ وسلم کہاں ہے پوچھے جا کر علماء دین سے میرے بھائیو وہ لوگ جب بتائیں گے تحقیق کرو کیونکہ وہ لوگ تو غلط نہیں بولیں گے جو میں بول رہا ہوں وہ ثبت موجود ہے ان کے پاس بھی میرے پاس بھی تو میں دیکھ کر بتا رہا ہوں وہ لوگ جو ہیں تحقیق کرنا ان کو باخی ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے سیل رکھ دیا تھا محکم کر دیا تھا ان کو نظر بند کر دیا تھا اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تحقیق کریں گے تو پتا چلے گا ان کو جا کے پوچھے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ وسلم بڑے یا علماء دین بڑے وہ بولیں گے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ وسلم بڑے جبکہ وہ عالم مفتی نہیں جبکہ وہ عربی نہیں بولنے والے ہوں گے جبکہ وہ انڈیا میں پیدا ہونے والے تھے نوٹ کر لیں لوگ جو سمجھ رہے نا عربی بولنے والے ہوں گے وہ وہاں پر آئیں گے نہیں وہ خواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ہندو سان میں ہونے والی تھی اس کا ذکر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کین بار ریپلیس کر دیا ہے مشرق 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 کہہ کر جہاں سے مسیح دجال آئے گا جہاں سے مسیح دجال آگا ہے وہیں سیب نے مریم مار رہے ہیں مسیح دجال کو وہیں پر نازل ہو رہے ہیں میری بات سمجھ بھی آگئے تو پھر مکہ مدینہ میں ہیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارہ دے رہے ہیں مسیح دے اقصہ کی وہ مسیح دے اقصہ ہے تو خوروے خیامت ہوگی جہاں پر سفید منارہ ہوگا جہاں پر بیت المخدس ہوگا جہاں پر مسیح دجال ہوگا وہیں پہ اس طرف نبی مریم مہدی صلی اللہ علیہ وسلم من کر آئیں گے لہٰذا میرے پیالے بھائیو اللہ کے واسے جاؤ تحقیت کرے میں بھی وہی اسلام فالو کرتا ہوں آپ بھی وہی اسلام فالو کرتے ہیں میں بھی اسلام کے لیے کر رہا ہوں آپ لوگ اسلام کے لیے کر رہے ہو لیکن آپ ادھورے ہو آپ پجوختہ نماز ہی نہیں آپ لوگوں میں بہت فرقوں میں بٹے ہوئے علجانوں میں بٹے ہوئے آپ لوگوں نے سبجک پہ تحقیل نہیں میں تحقیل کر کے بیان کر رہا ہوں اور تحقیل کرنے مسیحہ مح comparisons نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ سیز جو لکھے ہوئے ہیں جیسے گھر کا غیرہ ہونا گھر توڑا جانا مسیحہ مہنگلی سلام کی نو شادیاں ہونا